اسی لئے اللہ نے روزِ ازل سے ہر قوم میں ہر زمانے میں مسلمانوں کو ان کے اسلام کی وجہ سے آزمایا ہے اور آزمانے پر مقصد یہ ہے کہ ان کے ایمان کو مضبوط کیا جائے انہیں ترقی دی جائے ان کے ذریعے سے انقلاب لائی جائے تبدیلی لائی جائے اس لئے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آزماتے ہیں مثالیں دیکھ لو تاریخ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے نبی کے ان کے بعد جو بھی مذہب بنا ہے حضرت ابراہیم کے صدقے سے بنا ہے اس لئے عیسائی بھی حضرت ابراہیم کو اپنا یہ یہودی بھی حضرت ابراہیم کو اپنا مانتے ہیں ان پر کیسے حالات آئے باپ نے گھر سے نکال دیا گاؤں چھوڑنا پڑا گاؤں والوں نے آگ جلا کر آگ میں ڈال دیا کیا قصور تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لیکن وہی آگ میں ڈالنے والے نمرود کا حشر کیا ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسا اعزاز عطا کیا قیامت تک کے لئے حضرت ابراہیم کا نام ان کی ادائیں ان کی سنتیں اللہ نے اس امت میں محفوظ کر دی حج کی بہت سے عمال حضرت ابراہیم کی سنت قربانی کا عمل حضرت ابراہیم کا سنت خطنے کا عمل حضرت ابراہیم کی سنت دسیوں عامال حضرت ابراہیم کے اللہ تعالیٰ نے اس امت میں باقی رکھے ایک دور حضرت ابراہیم پر مظلومیت کا آیا اور ایک دور ظالموں کے ہلاکت اور بربادی کا آیا ہے